موسکار دوستو آج آپ کو بتاتے ہیں آلو کی فصل میں جو اگیتی جلسہ اور پچھتی جلسہ آتا ہے اس سے کس طریقہ سے بچیں اور آلو کی فصل کو اچھے سے تیار کریں بینہ نقصان کے اچھی پیداوار لیں تو کس طریقہ سے بچا جائے کسان بھائیو آلو کی فصل میں اگیتی جلسہ اور پچھتی جلسہ کا بہت زیادہ ٹیک رہتا ہے آلو کی فصل پوری کی پوری نسٹ ہو جاتی ہے پچھتی جلسہ سے جس میں بہت کم دوائیاں گام کرتی ہیں تو کسان بھائیو اس سے بچنے کے لئے آپ کو آج بتاتے ہیں کسان بھائیو کئی بار ایسا ہوتا جو پچھتی جلسہ ہوتا وہ اگیتی جلسہ سے بھی پہلے آ جاتا ہے اور کسان بھائیو سمجھ نہیں پاتے کہ اگیتی جلسہ آئے اور پچھتی جلسہ کا ٹیک ہے تو کسان بھائیو اس چیز کا بچھتی دھیان رکھیں گے جب بھی آپ کو جو پتے ہیں آلو کے اس پہ کالے کالے دھپے دکھائی دیں تب آپ کو اسپری کر دینا اس میں جروری رہے گا اب آپ سوچتے ہوں گے کس چیز کا اسپری کیا جائے تو کسان بھائیو جو پچھتی جلسہ میں یا جو اگیتی جلسہ میں سب سے اچھا جو ریجلٹ آتا ہے وہ آئے گا آپ کا کوپر کا کوپر کئی پرکار کے مل جائیں گے آپ کو مارکیٹ میں جو سب سے اچھی کوالٹی کا کوپر آتا ہے وہ آپ کو ملے گا کوپر ہیڈرو آکسائیڈ جو بھارس سیٹس کمپنی لے کے آتی ہے جس کا نام کوسیٹ تین ہزار کا کوپر ہیڈرو آکسائیڈ ہوتا ہے وہ چھہیس پوائنٹ ایک پرسینٹ ڈبلو جی فارم میں ہوتا ہے تو کسان بھائیو جو کوسیٹ تین ہزار مارکیٹ میں آیا ہے یہ اس کا بہت اچھا ریجلٹ آلو میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جو اگیتی جلسہ اور پچھتی جلسہ میں جو اٹیک آتا ہے اس پہ یہ کوسیٹ تین ہزار بہت اچھا کام کرتا ہے کسان بھائیو یہ مارکیٹ میں آپ کو بھارس سیٹس کمپنی کے برانٹ کے اندر مل جائے گا تو کسان بھائیو چیز کے بزرتے ہیں اگر آپ کو جو آلو کی پیسل اس میں کوپر لگانا ہے تو آپ کو کوسیٹ تین ہزار لگانا ہے کوپر کی جگہ پہ جو آپ کا اچھا ریجلٹ ہے اچھا کام کرتا ہے اور یہ پانچ سو گرام پرتے اکڑ کے ساب سے ملے گا مارکیٹ میں آپ کو مل جائے گا اور آپ کا جو ریجلٹ آئے گا اس سے بہت اچھا رہتا ہے اور اگیتی جلسہ پچھتی جلسہ کو بلکل ختم کر دیتا ہے جہاں پر آپ کی جو دبائیاں کام نہیں کرتی ہیں اگیتی جلسہ اور پچھتی جلسہ میں اس کا بہت اچھا ریجلٹ آتا ہے پانچ سو گرام پرتے اکڑ کے ساب سے کوسیٹ تین ہزار کو لگائیں گے جہاں پر آپ کا بہت اچھا ریجلٹ ملے گا ہم نے کوسیٹ اور مہنکو جیب کی ڈیمو لگائے تھے آپ دیکھ رہے ہیں پورا مہنکو جیب بالا کی تو پودا ہے وہ خراب ہو چکا ہے اور کوسیٹ والا اچھا چلا ہے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں پورا سے ہم نے جو پیداوار دیکھئے وہ کوسیٹ والے میں زیادہ نکل کے آئے ہیں اور مہنکو جیب بالے میں کم نکلے ہیں آپ پورا دیکھ رہے ہیں کسان بھائیو تو میں آسا کرتا ہوں جتنے بھی یالو کی کسان ہے وہ کوسیٹ تین ہزار کا پریوک کریں گے کسان بھائیو میں آسا کرتا ہوں آپ کو یہ چانکاری اچھا لگی ہوگی تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کو سیر کریں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ہاتھ چھوڑ کے نبیدان ہے جلد ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکر